دارالخیر فانڈیشن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آله واسحابه اجمعین ومن سار على نهجه واستن بسنته الى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین يستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین موزز و مکرم ناظرین و شاہدین آج ہم اس نسست میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو رہے موضوع ہے یہ مومن کی زندگی میں دعا کی اہمیت و ضرورت اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اللہ ہی غنی ہے اللہ ہی بے نیاز ہے اور باقی ہم سب اللہ کے محتاج بندے ہیں اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج بندے ہیں تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی سے لو لگانی ہے اور اللہ ہی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا ہے اور اسے لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر ساٹھ آیت نمبر سشٹی جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيْدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاقِرِينَ اور تمہارے رب نے فرما دیا کہ مجھ سے دعائیں کرو مجھ سے ماغو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں انقریب وہ جہنم میں زلیل و رسوہ ہو کر کے داخل ہوں گے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو چھیاسی جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب عُجِيبُ دَعْوَةَ جَائِذَا جَآن جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے سوال کریں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورة عراف کی آیت نمبر پچپن جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَدَرْعُوا وَخُفِيَةِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ اپنے رب سے گلگڑاتے ہیے اور چُپکے چُپکے مانگو بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے بطورِ مثال پیش کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور چونکہ ہم سب محتاج ہیں اس لئے محتاج ہونے کی بنیاد پر ہمیں رب سے لو لگانا ہے اور رب ہی کو پکارنا ہے اور رب ہی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا ہے یہ دعا یہ عبادت ہے چنانچہ راوی حدیث نومار بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الدعاو هو العبادہ سنان ابو دعوت کتاب تفریع ابو عبالوطر حدیث نمبر 1479 1480 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الدعاو هو العبادہ دعا عبادت ہی ہے یعنی دعا ہی عبادت ہے تو جب دعا عبادت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دعا کسے کرنی چاہیے اپنے ہاتھوں کو کس کے سامنے پھیلانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلانا چاہیے یہ رب کی وہ ذات ہے زمین و آسمان کے رب کی ذات کتنی مہربان ہے کتنی شفیق ہے کہ اگر ایک انسان اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے سنن ترمزی ابو عبد دعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3373 تیتیس سو تیہتر راوی حدیث ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا من لم يسأل اللہ یغذب علیہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے سبحان اللہ اللہ کا فضل دیکھئے اللہ کا کرم دیکھئے اللہ کا احسان دیکھئے کہ جو بندہ اس رب سے نہیں مانگتا ہے وہ رب نہ مانگنے کی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی اپنی ضرورت لے کر کے ایک بار آیا دو بار آیا تین بار آ گیا انسان نے دے دیا چوتھی بار میں انسان یہ آوے سے باہر ہو جاتا ہے ناراض ہو جاتا ہے ناراضگی کے آثار اس کے چہرے پہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور یہ کہہ دیتا آرے بابا کہاں میں پڑ گیا کہ ایک بار دو بار تین بار اس آدمی کی مدد کر دیا اب یہ تو راستہ چلنا دوبھر کر دیا ہے تو بہرحال اللہ کی ذات بڑی کریم ہے اللہ کی ذات تو یہ ہے کہ اس سے اگر نہ مانگا جائے تو اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے اس لیے یہ مہینہ بڑی ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے ہمیں اس مہینے میں اور عام حالات میں بھی اللہ تعالی سے لو لگانا چاہیے اللہ تعالی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا چاہیے اب آئیے مختصر سی تمہید کے بعد آئیے ہم آپ کے سامنے انبیاء اکرام کی مثال کو میں پیش کرتا ہوں کہ انبیاء اکرام اللہ کے بڑی ہی چہیتہ چہیتے اور بڑی ہی معزز اور مکرم شخصیتیں تھیں اللہ تعالی کے ہاں لیکن دیکھئے کہ انبیاء اکرام نے بھی مسیبت کی گھڑی میں پریشانی کی گھڑی میں لو لگایا ہے پکارا ہے تو صرف اور صرف اللہ کو پکارا ہے مومن کی زندگی میں دعا کی اہمیت کیا ہے دعا کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو آئیے انبیاء اکرام کی سیرت کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں آئیے ابو البشر آدم علیہ السلام کو دیکھئے کہ آدم علیہ السلام نے جب جنت میں اس درد کا فل کھانے سے اللہ تعالی نے منع کیا تھا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے جب وہ غلط کام آدم اور ہوا سے ہو گیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو دیکھی اللہ تبارک تعالی نے قرآن کی سورہ آراف آیت نمبر ٹوئنٹی تھری میں وہ نقشہ کھیچا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَإِلْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَا جب آدم اور ہوا سے وہ خطا ہو گئی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو دونوں نے کس سیلو لگایا اللہ تعالی سے کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اے ہمارے پروردگارِ عالم ہم لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لیا ہے تیرا جو حکم تھا تیرے حکم کی حکم عدولی ہو گئی سیطان کے بہکاوے میں آ گئے وَإِلْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَا الْخَاسِرِينَ اگر تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالا ہمارے گناہوں پر بخشس کا پردہ نہیں ڈالا وَتَرْحَمْنَا اور تو نے ہمارے اوپر اپنی رحمتیں تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے ہمارا انجام خسارہ پانے والوں میں ہوگا تو کیا ہوا فَتَعْبَ عَلَيْهِ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم ہوا کی توبہ قبول فرمائی نوح علیہ السلام کو لیجئے کہ نوح علیہ السلام جب اپنے قوم کے اندر نبی بنا کے بھیجے جاتے ہیں اور اپنی قوم کو دس نہیں بیس نہیں سو نہیں دو سو نہیں ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کرتے ہیں لیکن آپ کی دعوت پر گنے چنے لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ آپ کی آپ کا استحضہ اور مزاک اڑاتے ہیں تو دیکھئے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اٹھا دیا اور اس حد دھرم قوم کے لیے بددعا کر دی کیا کہ قال نوح رب لا تدر لالارض من الكافرین دیارا پروردگار عالم اس روی زمین پر کافروں کا کوئی بھی گھر باقی نہ چھوڑ چنانچہ سیلاب آیا اور یہ ہے کہ وہ حد دھرم قوم کی اکثریت جو تھی وہ سیلاب کی زد میں آگئی جو لوگ آپ کے ساتھ کستی میں سوار ہوئے تھے وہی لوگ بچے حتیٰ کی نوح علیہ السلام کا بیٹا قنعان بھی یہ اس سیلاب میں غرق کر دیا گیا تو دیکھئے نوح علیہ السلام نے بھی مسیبت کی گھڑی میں قوم کی ہٹ دھرمی سے تنگ آ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو کس کے سامنے اٹھایا زمین و آسمان کے رب کے سامنے اللہ کے سامنے اور اس رب زلجلال نے اپنے برگزیدہ نبی نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی آگے اور چلیے ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اپنا کوئی جانسی نہ پکر کے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھاتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مورخین اور مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر چھاسی سال کی ہو جاتی ہے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں بچہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب حبلی من صالحین میرے پروردگار عالم مجھے صالح اولاد عطا فرما دے فبشرنا ہو بغولا من حلیم رب حبلی من صالحین سورہ صافات آیت نمبر سو کہ جب کہتے ہیں رب حبلی من صالحین اے میرے پروردگار عالم مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے نبی ہیں اپنی دعاوں کو دیگ کے لیے دعاوں کے لیے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے فبشرنا ہو بغولا من حلیم ہم نے ابراہیم خلیل کو بردبار بچے کی بشارت سنا دی خوشخبری سنا دی ان کی گود کو میں نے بھر دی اور اسماعیل جیسے ہونہار بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو نمازا موسی علیہ السلام کو لیجئے کی موسی علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے جب نکلتے ہیں اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں فیرون و فیرون کی جب زیادتی عام ہو جاتی ہے شرکشی عام ہو جاتی ہے بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں سامنے موجہ مارتا ہوا سمندر ہے ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے فَلَمَّا چَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ جب موسی علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اور یہ ہے کہ فیرون کی لشکر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ فیرون کی لشکر پیچھا کرتے ہی آ رہی ہے موسی علیہ السلام کی قوم کہتے ہیں ہم تو پکڑ لیے گئے فیرون اپنی لشکر کے ساتھ پیچھا کرتے ہی آ رہا ہے ہم تو پکڑ لیے گئے لیکن قربان جائیے موسی علیہ السلام کی ایمان پر کہتے ہیں کَلَّا اِنَّمَعْيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ ہرگز نہیں معاملہ ایسا نہیں ہے ڈرنے کی بات نہیں ہے رنجیدہ ہونے کی بات نہیں ہے اِنَّمَعْيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ میرا رب میرے ساتھ ہے ان قریب ہو کوئی راستہ نکالے گا فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى نَدْرِبِّي عَسَاكَ الْبَحْرِ فَنْفَلَكَ فَكَانَكُلْ فِرْقٍ كَتَّوْدِ الْعظِيمِ سورہ شورہ آیت نمبر ترسٹھ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کیا وحی کی وحی یہ کی اَنِذْرِبْ بِعَسَاكَ الْبَحْرِ اپنی لاتھی سمندر پہ مارو فَنْفَلَكَ تو یہ ہے کہ لاتھی مارتے ہی سمندر کی پانی پھٹ گیا فَكَانَكُلْ فِرْقٍ قَتَّوْدِ الْعظِيمِ تو ہوا یہ کی ایک بڑے پہاڑ کی طریقے سے وہ ہو گیا یہ تھی دعا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے موجیں تھانٹھے مارتے ہوئی سمندر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نکلنے کا راستہ بنا دیا تو یہ ہے کہ ایک مومن کو چاہیے انبیاء اکرام کی سیرت کی یہ جھلکیاں اس لیے پیس کی جا رہی ہیں کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے رہیں اور آگے چلیے یونس علیہ السلام سے ہم میں سے کون واقف نہیں ہے یونس علیہ السلام جب نئینوہ جیسے شہر میں آپ نبی بنا کے بھیجے جاتے ہیں اور یہ ہے کہ آپ کی قوم بھی آپ کی باتوں پر ایمان لاتی ہے اور یہ ہے کہ اختریت یہی ہے کہ ہٹ دھرمی کا شکار ہوتی ہے یونس علیہ السلام بے سبری کا مظاہرہ کر کے جب نکل پڑتے ہیں اپنی مصبستی سے جس کا ذکر اللہ تبارک تعالی نے کیا وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا فَذَنَّ أَلَّنَ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللہ اِلَهَا اِلَّا اِلَّا اِنْتُ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ سورة الْأَنبِيَا آیت نمبر 87 کی مشلی والے جب ناراض ہو کر کے نکلے اور یہ غمان کیا کہ ہم ان پر قدرت نہیں پائیں گے فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ تو انہوں نے تاریخیوں میں پکارا کس نے پکارا؟ یونس علیہ السلام نے تاریخیوں میں پکارا اللہ اِلَهَا اِلَّا اِنْتُ مَابُودِ بَرْحَقِ صرف اور صرف تیری ہی ذات ہے سُبْحَانَكَ تیری ذات پاکیدہ ہے اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِينَ مَنِ ذَالِمُونَ سے تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ اشاعت فرمایا سورة صافت آیت نمبر 144 فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّهِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ الٰى يَوْمِ يُبَثُونَ اگر نوح علیہ السلام تسبیح بیان نہ کیے ہی ہوتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ الٰى يَوْمِ يُبَثُونَ تو قیامت کی صبح تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرے رہتے تو دیکھیں یونس علیہ السلام کو بھی جب مشلی نے نگن لیا اور مشلی نے نگن لیا سمندر کی تاریخی تھی رات کی تاریخی تھی مشلی کی پیٹ کی تاریخی تھی ان تمام تاریقیوں میں ان تمام ادھیروں میں یونس علیہ السلام نے لو لگایا تو کس سے لو لگایا کس سے لو لگایا پکارا تو کس کو پکارا مصیبت کی گھڑی میں پکارا تو صرف اللہ کو پکارا فَنَا جَا فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَا إِلَّا سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّالِمِينَ تو جب یونس علیہ السلام کو اللہ تعالی مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم باہر کر سکتا ہے اور یونس علیہ السلام کی جان کو اللہ تعالی بچا سکتا ہے تو آج حالات کیسے بھی ہوں بس سے بتر ہوں لیکن ہم اور آپ مومن ہیں مومن ہونے کے ناحیے سے اللہ تعالی کی ذات پر پورا اعتماد رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور آگے بڑھیں ایوب علیہ السلام کو ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے ایوب علیہ السلام کی بیماری جس کا ذکر ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہائی میں کرتے ہیں کہ تقریباً اٹھارہ سال بیماری میں مبتلا رہے وہ بیماری کی جس بیماری سے ان کا دل اور زبان محفوظ تھا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور یاد کرو ایوب علیہ السلام کو جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا پروردگار عالم مجھے یہ پریشانی لاہق ہے اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو ایوب علیہ السلام کو جو پریشانی تھی اس پریشانی کو ہم نے دور کر دی وہ بیماری ہم نے دور کر دی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ارقد برجلک اپنے پیر کو زمین پر گڑیے یہ پانی تھنڈا ہے پینے کے لئے ہے غسل کرنے کے لئے تو اس طریقے سے ایوب علیہ السلام جو اٹھارہ سال بیماری میں مبتلا رہے لیکن جب اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھایا اور اللہ سے لو لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چہتے نبی ایوب علیہ السلام کی بیماری کو ختم کر دی اور بیماری کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ مال و جائدات جو چھن چکے تھے ان مال و جائدات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ایوب کے لئے واپس کر دیا اور اخیر میں آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہم اور آپ کو معلوم ہیں کہ غزوِ بدر کے موقع پر صحابِ اکرام کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور وہ بھی نیتے تھے معمولی لڑائی کے سامانوں کے پاس تھے اور ان کے مقابل میں ہزار لوگ تھے جو ہتھیار سے لیش تھے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگارِ عالم اس شروعِ زمین پر اگر یہ مٹھی سی یہ مٹھی بھر جماعت یہ معمولی سی جماعت اگر آج قتل کر دے گی ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا تو قیامت تک اس شروعِ زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا ایوہ حضرتِ عبوبغت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھ مبارک سے چادر یہ کھسک جاتی ہے چادر کو اٹھا کر کے اپنے کندھے پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائیں کیجئے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر نو نازل فرماتا ہے اور کہتا ہے اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ جب تم اپنے رب سے فریاد طلب کر رہے تھے اپنے رب کے سامنے اپنی حاج اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کو رکھ رہے تھے فَاسْتَجَابَ لَكُمْ دعاوں کو قبول فرمایا دعاوں کو قبول فرمایا دعاوں کو قبول کیسے فرمایا اَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ کی میں تمہاری مدد ایک ہزار فرستوں سے کروں گا جو پہ در پہ نازل ہوں گے یعنی کافروں کی تعداد صحابہ اکرام کے مقابلے میں کتنی تھی ایک ہزار تھی اور صحابہ اکرام کی تعداد تین سو تیرہ تھی وہ بھی نہتے تھے جنگی سازو سامان بہت کم تھے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھایا اور یہ دعا کی کہ اے پروردگارِ عالم اس روی زمین پر اگر یہ مٹھی بھر جماعت جو موجود ہے اگر آس اس جنگ میں ان کا خاتمہ کر دیا گیا یہ مٹھی بھر جماعت ان کا نام و نشان ختم کر دیا گیا تو قیامت تک اس روی زمین پر تیرہ کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرما کر کے اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے کی میں تمہاری مدد ایک ہزار فرستوں سے کروں گا اور یہ فرستے پیدر پہ یہ روی زمین پر نازل ہوں گے تمہاری مدد کے لئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دینی بھائیو کہ آپ کے سامنے انبیاء اکرام کی صیرت کے حوالے سے یہ شند واقعات پیش کیے گئے سرسری طور پر وہ اس لئے کہ جب انبیاء اکرام نے مشکل سے مشکل وقت میں لو لگایا ہے تو اللہ سے لو لگایا ہے اپنی حاجات و ضروریات کو رکھا ہے تو اللہ کے سامنے رکھا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ انبیاء اکرام ہمارے لئے نمونہ ہیں سیمپل ہیں آئیڈیل ہیں ہمیں ان کو نمونہ مانتے ہوئے ہمیں بھی مشکل وقت ہو پریشانی کا وقت ہو غمی کا وقت ہو ہر حال میں غمی میں خوشی میں ہر حال میں اپنے ہاتھ کو اللہ تعالی کے سامنے اٹھانا چاہیے خاص طور سے یہ وقت جو لاک ڈاؤن کا چلا ہے اور یہ کرونا وائرس جس بیماری میں پوری دنیا پوری دنیا چھپیٹ چھپیٹ جس بیماری کے لپیٹ میں پوری دنیا آ چکی ہے ہمارا ملک ہندوستان جہاں پر یہ بیماری پھیلتے ہوئے جا رہی ہے اس بیماری کے گھٹنے کا نام نظر نہیں آ رہا ہے اور یہ بیماری بڑھتی ہی جا رہی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں بھی اللہ تعالی کی ذات پر امید رکھتے ہوئے اور اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھانا چاہیے اور اس بیماری سے خاتمے کے لئے اس بیماری کی ازالے کے لئے اللہ تعالی سے دعائیں کرنی چاہیے اور یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی تیری ہی مسیح سے بیماری آئی ہوئی ہے اور تیری ہی مسیح سے بیماری ختم ہو سکتی ہے اللہ تعالی تو ہر چیز پر قادر ہے تو اس بیماری کو ہم سے دور کر دے اللہ تعالی ہم میں سے جو بھی لوگ بیمار ہوں اللہ تعالی انہیں شفا کر دے اور یہ بیماری جس میں ہم پریشان ہیں اور یہ ہے کہ ہر انسان قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہا ہے ہماری مجدیں ویران ہیں اللہ تبارک تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو سن لے اس بیماری کو دور کر دے اور ہماری مجدیں جو ویران ہیں اللہ تعالیٰ ان مجدوں کی رونک کو دوبارہ واپس لوٹا دے اللہ تعالیٰ تو ہر خیر کی توفیق فرمانے والا ہے تو ہمیں ہر خیر کی توفیق تا فرما ہر شر سے ہماری اور ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی حفاظت فرما وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین کل کے درس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو موضوع لے کر کے حاضر ہوں گے سیم ٹائم سیم وقت ساڑھے تین سے چار درس کا موضوع ہوگا وہ قون سے اوقات ہیں جن میں انسان کی دعائیں زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے وہ قوم سے اوقات جس میں زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں قبول فرما لے اللہ تعالیٰ ہم ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق ادا فرما وَسَلَى اللَّهُ وَلَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَأَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ موسیقی